یا ایوہ الانسان ما غرق بربی کل کریم آمنتو باللہ صدق اللہ مولانا العظیم محزز و مکرم سامین کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے آگر سے دریز ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الانسان اے میرے بندے اے انسان ما غرق بربی کل کریم کس چیز نے تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں تمہیں دوکھے میں ڈالا یہ اس انسان کو کہا جا رہا ہے جو دوکھے میں ہے دنیا میں سرکش ہے اللہ کے آقام سے دور ہے اور فردن فردن کہا جا رہا ہے بعض وقت کہا گیا یا ایوہ الانسان آمنو خاص ایمان والے جتنے بھی ہیں سب بعض وقت کہا گیا یا ایوہ اللذین کفرو اے کافرو مکمل کافرو کو خطاب بعض وقت کہا گیا یا ایوہ الناس اے لوگو یا ایوہ المنافقون اے نفاق کے مرض میں مبتلا لوگو لیکن یہاں کہا گیا یا ایوہ الانسان انسان کہتے ہیں ایک فرد کو اکیلے کو تنہا کو اللہ تعالیٰ ایک ایک کو مخاطب کر کے وہ ایک ایک جو اللہ کے آقام سے دور ہے بٹکا ہوا ہے بے نمازی ہے صرف دنیا کے معاملات میں لگا ہوا ہے فردن فردن یا ایوہ الانسان اے انسان اے میرے بندے ماغرہ کبھی رب کل کریم کس چیز نے تجھے تیرے رب کریم کے بارے دوکھے میں ڈالا تجھے یعنی تُو بے حص ہو گیا تُو دین سے دور ہو گیا تُو بے نماز ہو گیا تُو نے میرے آقام کو چھوڑ دیا میرے آقام کا باغی ہو گیا دین سے موتنفر ہو گیا دین کے آقام سے کسو دور چلا گیا پھر بھی تیرے رب تیرے لیے کریم ہے تُو ایک بار لوٹ کے تو آ تیرے رب تیرے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دے گا بہت مہربان ذات ہے وہ بندے کے بہانے ڈھونڈ تھی کوئی بندہ ایسا عمل کرے اسرائیلی روایت میں آتا ہے بنی اسرائیل کی قوم کی خاتون تھی غلط کاری کرنے والی یعنی یہ سمجھیں کہ جس کی زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی اس کا کام ہی غلط کاروباری تا ٹوٹل غلط کام کے لیے جا رہی تھی راستے میں دیکھا کہ دھوپ گرمی کی شدت دھوپ پر ایک کتہ ہے بچہ ہے چھوٹا سا تڑپ رہا ہے تو اس نے خاتون نے جو گلے میں دوبٹا تھا اسے اتار کی کونے میں لڑکایا اسے گیلہ کیا پھر اس کو نوچہ اس کتے پہ وہ پانی اس کتے کے موں میں گیا تو وہ جو مرنے کے قریب تھا اس کے جس میں جان آگئی بس یہی عمل کرنا تھا کہ کتہ وہاں سے دوڑا غیب سے آواز آئی اے میری بندی تیرے اس عمل میں جو خلوص تھا نا زندگی بار جو بھی تو گناہ کرتی رہی تیرے رب نے تیرے پچھلے سارے گناہ باف کر دی ہیں اور اب تعالی بہانے ڈونڈتا ہے لیکن یہ ہے کہ خلوص و عمل میں انسان مخلص ہو جائے اللہ کی رضا کے لیے بنی اسرائیل کی قوم کی ایسی عورت جس کی زندگی ٹوٹل غلیز تھی کتہ جانور جو کہنات کے اندر بدترین جانور ہے اس کو موت سے بجایا اس کے لیے رحم دلی آئی اس کے دل میں اس پر شفقت کی پروردگار نے اس کی ساری غیلازت والے زندگی کے سارے آمال کو مٹا کے اپنی خاص بندی بنا کے جنت عطا کر دی اسے اور پھر وقت کی ولیہ رئی بقیہ زندگی وہ تو پروردگار اس قدر مہربان ہے یا ایوہ الانسان مغرق بھی ربی کل کریم اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے رب کریم کے بارے تمہیں دوکھے میں ڈالا تو کیوں گناہوں میں مبتلا ہو گیا تو تھوڑی سی مختصر سے لمحے کی زندگی ہے چند ایک عرصہ اسی کی محبت میں اسی کی لالچوں میں دنیا کے عرصہ وص میں گم ہو گیا اپنے رب کے حقام کو بھول بیٹھا تو لوڑ تو صحیح ایک مرتبہ اپنے رب کو پکار تو صحیح ایک بار جب بندہ آواز دیتا ہے نا تو رب تعالیٰ کی طرف سے ستر مرتبہ جواب آتا ہے اے میرے بندے مانگ دو کیا مانگتا ہے شیطان نے کہا تھا نا اے اللہ میں تیرے بندوں کو ہر طرف سے گھیروں گا چاروں طرف سے گھیروں گا اسے گمراہ کر دو گا ہر طرف سے گھیر کر اسے گمراہ کروں گا پروردگار نے فرمایا اے شیطان جا جو میرا بندہ تیری مان کے تیرا ہو جائے گا اسے تیرے ساتھ ملا کے جہنم میں پھینک دوں گا لیکن میرے بندوں کے لئے یہ ہے کہ جو میرا بندہ بھٹک گیا گمراہ ہو گیا میرے حقام سے دور ہو گیا پھر جب بھی وہ مجھے ایک بار پکارے گا میری رحمت اس کے ایک بار پکارنے پر ستر مرتبہ اسے جواب دے گی بندے مانگ کیا مانگتا ہے وہ اس قدر مہربان ہے وہ آتا ہے نا حقایت میں کہ ضعیف العمر ہو گیا تھا بندہ گناہ کرتے کرتے ساری زندگی گناہ میں مبتلا رہا اب بھی گناہ کے لئے جا رہا ہے چلتے چلتے کہیں گر گیا بڑھا تھا ضعیف العمر ہڑیوں میں مغز ختم تھا چلنے کی سکت نہ رہی اب بڑا ہوا ہے کوشش کی اٹھنے کی اب بھی جا گناہ کی طرف رہا تھا کوشش کی اٹھنے کی بڑی کوشش کی نہ اٹھ سکا پھر اچانک یاد آیا میں تو اللہ کا بندہ ہوں میں تو انسان تھا میں کیا کرتا ہے زندگی میں اب دل کے اندر وہ احساس پیدا ہوا جب گناہ نہیں ہو سکتا تھا تب اب دل میں احساس پیدا ہوا رونی لگ گئے بھی کیا کروں اب اللہ کو بکاروں سار اٹھا کے دیکھا وہ مسجد کا دروازہ تھا جہاں گرا ہوا تھا اب شرمندہ ہوا اب پرورد ساری زندگی تو گناہ کرتا رہا اب گرا جا اب بھی گناہ کی طرف رہا تھا اب اللہ کو بکاروں اسی کے دروازے پہ ہوں اس کو بکاروں کیسے بکاروں اب شرمندہ دل میں سوچ رہا ہے انتہی تھکارہ دکھ میں مبتلا بھی کیا بنے گا میرا اب نہ ہل سکتا ہوں نہ اٹھ سکتا ہوں یہیں تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا اب اللہ کو آواز دوں تو کس مو سے آواز دوں اگر اس نے کہہ دیا بندے تھک گئے اب گناہ کر کے اب کیا کرنے آگیا تو کیا بنے گا اب یہی سوچ رہا تھا تو اچانک دیکھا تو اسی مسجد کی دیوار پہ لکھاتا اے بندے اگر تو گناہ کر کر کہ تھک گیا ہے تو لوٹ آ تیرے رب کی رحمت تیرے توبہ کے انتظار میں ابھی نہیں تھکی وہ تیرے توبہ کے انتظار میں اگر تو تھک گیا گناہ کر کر کے تو لوٹ آ ایک آخری بھی سانس ہے اگر تیری تیرے رب اب بھی تجھے معاف کر دے گا وہ اس قدر مہربان ہے وہ اس قدر کریم ہے اپنے بندوں پہ یا ایوہ الانسان ما غرہ کبی ربی کل کریم اے بندے تجھے کس چیز نے تیرے رب کریم کے بارے تمہیں دوکے میں ڈالا مارکتار اداستے رو رہے تھے امت کی گناہوں کی وجہ سے جبریل آئے یا رسول اللہ اللہ فرماتے ہیں آپ مانگیں کیا مانگنا چاہتے ہیں اے اللہ میری امت گناہ گار ہے فرمایا محبوب آپ کا جو امتی سو سالہ زندگی تھی ساری زندگی گناہ کرتا رہا زندگی کے آخری سال میں ایک سال مرنے سے پہلے توبہ کر دی تو میں اسے معاف کر دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اداستے رہے اے محبوب اب کیا ہے اے اللہ میرے امتی کو کیا خبر کہ میں ایک سال کے بعد مر جاؤں گا وہ تو آخری سانسوں تک لمبی زندگی امید رکھیں گی میری امت کے لوگ اللہ تعالی نے فرمایا محبوب جل جو تیرا امتی مرنے سے ایک مہینہ پہلے توبہ کر لے گا اللہ کے نبی پھر بھی اداستے رہے محبوب اب کیا ہوا اے اللہ میرے امتی ہفتہ پہلے توبہ کر لے گا جتنا بھی لمبی زندگی تھی ساری زندگی گناہوں میں تھا اللہ کے محبوب پھر بھی اداست رہے اے محبوب اب کیا ہے اللہ میرے امتی کو کیا خبر کہ ایک ہفتے کے بعد میں مر جاؤں گا کیونکہ اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے ساڑھے چودہ سو سال بعد آنے والے مجھ جیسے ناکارہ امتیوں کو دیکھ رہے تھے کہ میری امت کے لوگوں کی تو اللہ تعالی نے فرمایا محبوب چل ایک دن کہی مان لے جو تیرا امتی آخری دن مرنے کی ایک دن پہلے توبہ کر لے گا وہ سو سالہ زندگی جیتا رہا گناہ کرتا رہا میرے احکام سے دور رہا ایک دن پہلے توبہ کر لے گا مرنے سے پھر بھی میں معاف کر دوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی نہ مانے اس قدر امت سے پیار اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا اے محبوب جا جو تیرا امتی آخری سانس میں سانس نکلنے والی ہے آخری سانس میں ساری زندگی گناہ کرتا رہا آخری سانس میں ایک بار بکارے گا اے اللہ تو میرے رب کی رحمت ستر مرتبہ جواب دے گی یہ بندے مانگ تو کیا مانگتا ہے اس قدر وہ مہربان ہے اس قدر وہ کریم ہے اپنے بندوں پہ یا ایوہ الانسان ماغرہ کبھی ربی کل کریم اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے رب کریم کے بارے تمہیں دوکے میں ڈالا اب میں اور آپ دیکھیں کس قدر ہم دوکے میں ہیں اللہ کے حکام پر کس قدر ہم عمل کرتے ہیں کتنی ہمیں دین سے محبت ہے چاہتے ہیں کس قدر مساجد کو ہم نے آباد کیا ہوا ہے کتنا تعلق ہیں ہمارے علماء کے ساتھ امام خطیب کے ساتھ کتنی تعلقات ہیں کتنی اداس ہے آج دین اسلام کتنی اداس ہوگی اللہ کے محبوب کی اس وقت روح بے چین و بے قرار ہوگی امت کے حوالے سے اللہ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے وہ ہر وقت آواز دیتی ہے وہ ہر وقت پکارتی ہے انسان کبھی تو وہ پھر یہ نہیں کہ ہماری طبیعت ہے ہم کہتے ہیں بس پڑی ہے زندگی آخری سانس میں جب بخشش ہو جائے گی لیکن آخری سانس کبھی پتہ نہیں ہے یاد رکھیں پھر یہاں تک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم اقلی اور کم ظرفی ہے میری کہ میں آخری لمحات کا انتظار کروں کہ بڑا ہوں گا فلان دور میں جا کے توبہ کر لوں گا اس سے بڑا بے حیاء انسان کنات میں کوئی نہیں جو یہ سوچ رکھے ابھی انتظار میں ہے توبہ کے پڑی ہے زندگی ابھی خرم مستیاں کر لوں وقت آئے گا توبہ بھی کر لوں گا اس سے بڑا بے حیاء بے شرم انسان کنات کے اندر کوئی نہیں اللہ کے نبی ساری زندگی روتے رہے اللہ کی رحمت آوازیں دے رہی ہے میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ زندگی پڑی ہے مستیاں کر لوں ایسا نہیں ہے میرے پر متوجہ ہم اس طرف دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہماری زندگی کن راہوں پر چل رہی ہے کیا کچھ ہے ہماری زندگی کے اندر کس طرح زندگی گزار رہے ہیں تو لہٰذا اپنی زندگی کے بارے اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے محض اپنی ذات تک بھی محدود نہ رہے ہیں پھر اپنی نسلوں کو کچھ بہتر کریں اپنے جوانوں کو بھی کچھ بہتر کریں کب تک ممبروں پہ بیٹھ کے یہ ممبروں پہ تو اس حرصہ جاریوں ساری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک یہ چل رہا ہے نظام کیا یہ مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کے خطیب طبقے کی گفتگو سے نظام بدلے گا آپ سمجھتے ہیں کیا ایسا قطن ہونے والے نہیں ہے جو یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں آن کیمرہ لوگ سنتے ہوں گے بہت مشکل ہے آپ میں سے کتنے ساتھی ہیں جو گھروں کے اندر یہ بیانات سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں آپ جو لوگ یہاں بیٹھ ہیں آپ تو سنتے ہیں آپ تو پانچ وقت کے نمازی ہیں ماشاءاللہ چمکتے چیرے ہیں آپ تو اللہ کے خاص بندے ہیں آپ لوگوں کو اسی نائے جا رہے ہیں ان تک پیغام کیسے پہنچائیں جو گھروں کے اندر بے حص بے حیاء جوان تب گمرہ ہو گیا ہے ان تک آپ لوگوں نے پہنچانا آئے ہر بند اپنے گھر کے نظام کو کنٹرول کرے ہر بند اپنے جوانوں کو کنٹرول کرے ہر بند اپنے گھر کے ہر فرد کو نماز کے بارے سختی کرے تب نظام بدلے گا نہ کہ مولویوں کے ممبر پہ بیٹھ کے گفتگو کرنے سے کوئی نظام بدلے یہ ناممکن ہے یاد رکھیں آپ لوگوں نے نظام بدلنا ہے لیکن سب مست ہیں بس ٹھیک ہے نماز پڑھ لیے خود بچے ہیں سوئے ہیں جا کے خبر ہی نہیں لیتے اگر لیتے ہیں تو بھی خطر ہے کہ بچے سامنے بدتمیز ہیں بولتے ہیں کیوں ہوئے بدتمیز وہ بنیادی تربیت کیوں نہیں بہتر کی تھی ہم نے کاشکہ ہم شروع میں انہیں کنٹرول میں رکھتے انہیں پتہ ہوتا ضعیف العمر باپ ہے لاتھی کے اثر سے نماز پڑھ کے واپس آیا ڈر ہے کہ اببا جی آجائیں کہ ہم سوئے ہیں ابھی تک اب بچے ہیں نماز پڑھ کے ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں یہ خوف ہوتا یہ ڈر ہوتا باب کا بنیادی تربیت ہماری اس طرح کی ہوتی کچھ بھی نہیں ہے تو نظام آپ لوگوں نے بدلنا ہے معاشرے کا نظام کے اندر بہتری آپ لوگوں نے لانی ہے ہماری ایک ذیمہ داری ہے ممبر پہ ٹھیک ہے وہ جوان ہمیں بھی ملتے ہیں کئی ساتھی اس طرح کے ہماری کوشش سے وہ بالکل تین سال ہو گئے ہماری پہلی پہلی ملکات ہیں ان سے اور پھر ہم نے یہی گزارش کی یار دیکھیں آپ جوان ہیں قریب گھر ہیں مساجد کی پتہ نہیں ہے یہ خطیب صاحب سے پہلی ملکات دین سے دوری بے حصی نہیں تو اور کیا ہے میں پوچھتا ہوں کئی ساتھی ہم کوشش کرتے ہیں لگاتار مجھے تو جو بھی جوان ملتا ہے تو میں اسے فلف اور یہی کہتا ہوں بھئی اتنا عرصہ ہو گیا آپ ہمیں کیوں نہ ملے اللہ کے دین سے کیوں آ رہی ہیں آپ لوگ کیوں بھاگئے ہیں اس قدر اور الحمدللہ کئی ایسے ساتھی جوان ہیں جو بقیدگی کے ساتھ نماز شروع کر دیئے لیکن یہ نظام یہاں بیٹھ کے ممبر پہ بدلنے والا نہیں ہے یہ آپ لوگوں کی کوشش سے نظام بدلے گا آپ لوگ ہر بندہ ہر فرد اپنے گھر کے نظام کو بہتر کرے پوری امت بہتر ہو جائے گی اللہ پاک ہم سب کو مل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين